شرینگر سے 70 کلومیٹر دول جمو کشمیر کے ہندوارہ میں سکولی چاترہ سے چھڑکانی کو لے کر کل ہنگامہ ہوا تھا اور کل کی ہنسا میں اب تک تین لوگوں کی موت ہو چکی ہے بڑی باتیں سب سے پہلے آپ کو بتا دیں اس معاملے کی کل ہوئی فارنگ میں ایک محلہ صحیح تین لوگوں کی موت اب تک ہو چکی ہے کتھی چھڑکانی کے ویروت میں سینہ کے خلاف کل ہنگامہ ہوا تھا ہندوارہ میں لوگوں کا یہ آروپ ہے کہ سینہ کے جوان نے لڑکی کے ساتھ چھڑکانی کی ہے لیکن لڑکی کے مطابق جوان نے نہیں بلکہ سکولی چاترہ نے اس کے ساتھ چھڑکانی کی ہے سینہ نے لڑکی کا چہرہ بلر کر ویڈیو جاری کیا ہے اپنا سبوت دیا ہے کہ سینہ کے کسی جوان نے چھڑکانی نہیں کی اور لڑکی نے بھی یہی کہا ہے کہ اس کے ساتھ کسی سینہ کے جوان نے چھڑکانی نہیں کی سینہ آروپوں کی جانچ کر رہی ہے لیکن سینہ نے بھی کسی جوان کے شامل ہونے سے انکار کیا ہے سکولی یونیفارم میں چھیڑ کھانی کی بات کہی ہے چھاترہ نے سوال یہ ہے کہ کہیں سینہ کو بدنام کرنے کے لیے تو افواں نہیں اڑائی گئی کل کی ہنسا کے بعد کشمیر گھاٹی میں بند بلایا گیا ہے بند ہے چونکہ لوگوں نے ہنگامہ کیا تھا اس گھرنا کے بعد اور خود لڑکی کا بھی بیان سینہ کی طرف سے جاری ہوا ہے اور یہ بیان جو ہے اس میں صاف طور پر لڑکی نے کہا ہے کہ سینہ کے کسی جوان نے چھیڑکانی نہیں کی بلکہ ایک چھاترہ نے ہی چھیڑکانی کی ہے ایک جو چھاترہ ہے سکول کا اس نے چھیڑکانی کی ہے اور اسی معاملے کے بعد حالانکہ کل ہنسا میں کافی جم کر ہنگامہ ہوا تھا لوگ ہنگامہ کر رہے تھے سینہ پر گصہ نکالا جا رہا تھا چونکہ سینہ کا نام اب سامنے آیا کیسے یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے اور بڑا سوال یہ بھی کیا کسی طرح کی کوئی سازش سینہ کے خلاف ہو رہی ہے اب اسی گھٹنا کو لے کر کشمیر میں بند بھی ہے بند بھی بلا گیا ہے وہاں پر سڑکوں پر لوگ نظر نہیں آ رہے اور اس گھٹنا کے بعد سی اے محبوبہ مفتی نے افضو ظاہر کیا بہت انفورچنیٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور میں نے کل جنرل ہڈا جو ہمارے وہاں کے چیف ہیں ان سے بات کی اور آج میری فورچنیٹلی ڈیفنس منسٹر سے بھی بات کی انہوں نے مجھے پورا ایشورنس دیا کی اس میں انکوائری ہوگی جو اس میں رسپونسبل ہوگا ان کو سزا دی جائے گی اور اگر سیم ٹائم جو فیملی ہے کافی گریب لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی پوری طرح سے کمپنسیٹ کیا جائے گا اور تاکہ آگے جو ہے اس قسم کے انسیڈنس نہ ہو حالانکہ اس پورے معاملے پر سینہ نے کہا ہے کہ جانچ ہو رہی ہے لیکن اس معاملے میں کوئی جوان شامل نہیں ہے یہ سینہ نے صاف کہا ہے کہ ہمارا کوئی جوان اس میں شامل نہیں ہے جو آروپ لگائے جا رہے ہیں کہ جوان نے چھڑ چھڑ کی ہے لڑکی کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے سینہ نے بقاعدہ ایک ویڈیو بھی جاری کیا جس میں لڑکی بھی صاف طور پر کہہ رہی ہے کہ سینہ کے کسی جوان نے چھڑکھانی نہیں کی کل دوپیر کو ایک لون آرڈر سیٹویشن کریٹ ہوا تھا ہندوارا میں آمی رگریٹس دی لاؤس آف لائف دی میٹرز بین انویسٹیگیٹیڈ اینی بڑی فون گیٹی شل بی ڈیٹ سیویر لی آس پر لاؤ جو وہاں پہ الزام لگایا گیا تھا مولی سٹیشن کی تو اس میں کہاں تک انویسٹیگیٹیوشن ہوئی اگر آپ جو ویڈیو ہم نے ریلیس کیا ہے اس پہ گوھر کریں تو یہ اُبر کے آتا ہے کہ کوئی مولی سٹیشن کیس نہیں تھا اور یہ ملیفیڈ انٹینٹ بائی سم ایلیمنٹس ٹو ملائن دی گوڈ ایمیج آف دی انڈیان آمی اگر انڈیان آرین کا کوئی بندہ اس میں انوالو پایا گیا تو کیا ایکشن دیا جائے گا اس پہ سکت سے سکت آر وی کی جائے گی تو آپ نے سنا سینہ کی طرف سے صاف کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ کچھ تحت ویسے ہیں جو سینہ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہندوارا کی اس گھٹنا پر ہماری نظر لگاتار بنی ہوئی ہے